اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ جو میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں تو جیسا کہ میں نے اپنی پریویرس ویڈیو میں کوئسٹن نمبر سکسٹی تھا اس کی ویڈیو کو اپلوڈ کیا گیا تھا تو آج جو میری ویڈیو ہے وہ ہے کوئسٹن نمبر سکسٹی ون پہ جو چیپٹر نمبر فائف سٹارٹ کیا ہوا ہے ویکٹر انٹیگریشن کا اور جو میری بک ہے وہ ہے شام سے سیریز شام آؤٹلین کا آجاتا ہے اور اس کا جو کوئسٹن نمبر سکسٹی ون ہے اس کے دو پارٹس ہیں تو سب سے پہلے اس کے فرسٹ پارٹ کی سٹیٹمنٹ ریڈ کر لیتے ہیں سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے ایوالویٹ کرو جو سرفیس انٹیگرل ہے ر.ن ڈی ایس ہمارے پاس تین اس نے ویلیوز بتا دیا ہے کہ جب ایکس ون ہے وائی ون ہے اگر میتمیٹکس میں یوز ہو تو اس کو انٹ کہا جاتا ہے اور زیڈ ایس ایکول ٹو ون کے ایکول ہے اب دیکھیں اس نے کہا ہے یونٹ کیوب سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھئے گا کہ جب بھی یونٹ کیوب کے بات کی جائے تو ہم لوگوں نے کیوب ایسا بنانا ہے ہمارے پاس یہ جو باؤنڈری ہے یہ دیکھیں یہ والی جو پوائنٹ ہے یہ ون پہ ہے یہاں پہ ایکس ون ہے یہاں پہ کیا میرے پاس ون ہے یہاں پہ زیرو ہے جو نیچے نیچے مطلب جیسے یہ زیڈ سی بی اے او ہے نا یہ میرے پاس کیا ہے یہاں پہ میرے پاس ویلیو زیرو ہے اور یہاں پہ یہ جو اوپر والی درم ہے اس میں ویلیو ون ہے یہاں پہ بھی ویلیو جو نیچے والا ہے وہ زیرو ہے اوپر والا جو ہے وہ ون ہے مطلب سائر والا سمیلرلی یہاں پہ بھی نیچے والا کیا ہے زیرو ہے اور اوپر والا کیا ہے وان ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک یونٹ کیوب ہم لوگوں نے بنا دی ہے وہ کہہ رہا ہے اس یونٹ کیوب کا کیا فائنڈ آؤٹ کریں سرفیس انٹیگرل فائنڈ آؤٹ کریں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کا سرفیس انٹیگرل فائنڈ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہ ایک ڈائیگرام بنائیں گے جس میں ایکس ایکسس ایکس کوارڈینیٹ اس سائٹ پہ ہے زیڈ کوارڈینیٹ اپورڈ ہے اور وائے کوارڈینیٹ اس سائٹ پہ ٹھیک ہے پھر ہم لوگوں نے کیوب بنانا ہے پہلے ایک لائن یہاں پہ لگا دیں اور اسے اپوزٹ یہاں پہ ایک لائن لگا دیں سمیلرلی یہاں پہ ایک لائن نیچے لگا دیں ایک لائن اوپر لگا دیں ایک لائن یہاں اور ایک لائن یہاں پہ نیچے لگا دیں ٹھیک ہے تو یہ میرا ایک کیوب کیوب تھوڑا سا حراب ہو گئے لیکن آپ لوگوں نے ایک پرفیکٹ کیوں بنانا ہے with the help of ruler ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلے ہمارے پاس فارمولا کیا ہے r ہمارے پاس کوئی سا بھی position vector ہے ٹھیک ہے تو r کی value کیا رکھتی ہے ہم لوگوں نے x i cap plus y j cap plus z k cap dot n ds ٹھیک ہے جی surface integral کے اندر اب ہمارے پاس جو میں question جب solve کروں گی تو یہ question 6 part پہ distribute ہو گیا ہے مطلب اس کے 6 parts کو solve کرو گے 6 حصوں میں کیا ہو گیا ہے یہ divide کر دیا گیا ہے سب سے پہلا part یہ ہے جس میں ہم دیکھیں گے for the face a b c o یہ دیکھیں a b c o اس face کے لئے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس جو surface integral ہے اس کو find کریں گے تو جب میں اگر ہمارے پاس جب میں یہ o a b c مطلب اس x اور y والے coordinate میں دیکھوں گی ادھر x 0 ہے ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے اس چیز کا کہ اس والی جگہ آپ نے یہ x coordinate z coordinate ہے یہاں پہ y coordinate ہے یہاں پہ x کی value 0 ہے ٹھیک ہے پھر اس کا position vector جو میرے پاس ہے وہ minus negative ہوگا کیونکہ اس side plus negative اگر اسے opposite دیکھا جائے تو وہ negative minus negative ہو جائے گا پھر وہ کہتا ہے n dot اگر i لو اگر اس کا n کا n کا dot product لے لو i کے ساتھ یہ n ہے میرے پاس i کے ساتھ i product لو تو minus 1 آگیا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے جہاں جہاں x ہے وہاں وہاں اس کی value put کر دیں گے اور جہاں جہاں ہم لوگوں نے اس ڈی ایس کو convert کر دیا d y d z میں کیوں d y d z میں convert ہوا کیونکہ ہمارے پاس option ہی یہ تھا کہ ہم لوگوں کے پاس یہ d z والی term ہے یہ d y والی term ہے ٹھیک ہے تو میں نے جب x zero put کر دیا یہ والی term تو میری ہتم ہوگی پیچھے کے بچے y z y j cap plus z k cap ٹھیک ہے جی اس کے بعد minus i cap n ہمارے پاس ہو گیا کیونکہ میں نے اس کا dot product اس n position کے ساتھ بھی dot product لینا ہے اور ساتھ میں یہ والی value آگئی d y d z divided by minus 1 اس d z کی جگہ n cap d z کی جگہ یہ والی value آگئی اب دیکھیں جب میں i والی term یہاں پہ ہے ہی نہیں یہاں پہ i والی term میں جب اس کا dot product لوں گے تو اس کا i والی term ہی نہیں ہے اور further بھی کوئی term نہیں ہے تو اس کا dot product 0 آجے گا اس کو further اس کو integral بھی نہیں کرنا اور limits جب بھی اس question میں unit کے بات آئے تو 0 سے 1 0 سے 1 ہی limit آئے گی ٹھیک ہے جی next ہے جی for the face اب ہم لوگ نے کس face کے لئے find کرنا ہے e d f جی اب دیکھیں یہاں پہ e d f جی e e یہاں پہ d i guess یہ f ہے یہ d e d f جی ٹھیک ہے جی اگر اس والے edge پہ دیکھا جائے تو ادھر ہمارے پاس x کی value 1 ہو جائے کیونکہ یہاں پہ اس point پہ لائی کر رہے اور اس point پہ x کی value کیا ہے میرے پاس 1 تو میں نے کہا x 1 رکھ لیا اب i cap اسی side پہ move کر رہے تو i cap n cap کیا ہو جائے بھی آگئی ہے کیونکہ ہمارے پاس x کی value 1 تھی اوپر x کی value 0 تھی 0 multiply by یعنی number 0 ہو گیا یہاں پہ x کی value 1 ہے تو 1 multiply i cap ہو جائے i cap i cap کے start dot product load تو answer ہمارے پاس کیا آجائے 1 1 ہمارے کیا آگیا answer یہ تھا phase 2 اب میرے 2 answers آگئے 0 plus 1 ٹھیک ہے next 2 میرے faces ہم لوگ نے find 4 faces رہتے ہیں ہمیں باقی 4 faces ان کو find out کرنا پھر کیا کروں گی for the face ocdf جب ocdf دیکھا جائے گا n cap ہمارے پاس minus j ہو جائے y 0 ہو جائے گا اور اسی same pattern پہ یہ question کو دیکھتے جائیں یہاں پہ جب n کا j کے ساتھ dot product لوگ تو minus 1 آجے گا value پھر کریں گے تو ہمارے پاس j کے app either j term نہیں رہی کیونکہ کوئی value نہیں رہی یہاں پر کیونکہ y 0 یہاں پہ put کرنا ہے تو y j product لوگ y next term ہے ہمارے پاس for the face a b e g اگر میرے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ کس face کے لئے abe g اس میں ہمارے پاس answer آگیا وہ one آگیا same pattern پہ y one رکھ لیں گے جب dot پہ رکھ لیں گے تو one آجے گا اور last پہ answer آگے go one آجے term ہے n cap k equal k z value one n dot k لیں گے to one k equal r dot product n کے ساتھ تو answer آگیا کیا آگیا کیونکہ k term ہے یہ دیکھیں k 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 ہے وہ ہے جی میرے پاس جو میرے پاس لاسٹ فیس ہے وہ میں آپ کو بھی ایکسپلین کرتی ہوں یہ ہے جی میرا لاسٹ فیس لاسٹ فیس کو ہم لوگ انہیں جب فائنڈ کرنا ہے تو لاسٹ فیس کی بھی دیکھ لیں ایک تفاہ کرسے میں ڈائیگرام کے تھوڑ اس کو ایکسپلین کر دیتی اس والے فیس کو اگر کسی کو کنفیوجن ہو تو وہ پوچھ لیں وہ سمجھ جائے فار دہ فیس او اے ایف جی اب ہمارے پاس فیس کیا ہے او اے ایف جی اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمارے پاس وائی کی ویلیو کیا ہو جائے گی زیڈ کی ویلیو زیرو ہو جائے گی کیوں کیونکہ یہ ایکس اور وائی کوڈینیٹ پر لائے کر رہے ہیں زیڈ زیڈ جب زیڈ زیڈ ہے تو آپ اس کا ڈارٹ پرڈکٹ لوگے کسی بھی ویلیو کے ساتھ آنسر زیڈ آجے گا اب میرے پاس تین زیڈ آنسر آئے اور تین ہی وائی میں کیا کروں گی جو جو میرے آنسر زاتے گئے ہیں ان سب کو ہنس فارمولا جو میرے پاس گون فارمولا تھا question میں ایک دفعہ میں پھر دکھا دیتی ہے یہ میں پاس گون فارمولا تھا یہ کس کے ایکول رکھا اس کو میں نے زیڈ پلاس ون پلاس زیڈ پلاس ون پلاس ون پلاس ون پلاس زیڈ مطلب ان سب کو ایڈ کر لیا تو ایڈ کرنے کے بعد آنسر کے آیا میرا 3 یہ تو تھا اس کا پارٹ 1 اب میں نے اس کا پارٹ 1 پارٹ جو 2 ہے اس کو بھی explain کرنا ہے تو پارٹ 2 میں جو ہمارے پاس equation آئے گی یہ آپ لوگوں نے اگر screenshot لینا ہے اس چیز کا لے لیں next ہے جی میں اب move کر رہی ہوں اس کے second part کی طرف تو second part کی تھوڑی سی diagram میرے سے حراب ہو گئی میں نے یہ ایک sphere بنایا تھا sphere بنانے کے لیے اس کو تھوڑا سی explain کرنے کے لیے یہاں پہ اس کو double اس سے جو ہے وہ کیا تھا یہ میری line تھوڑی سی پہلے لگ گئی تھی یہ dotted line سے صحیح والا sphere بنانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی diagram اچھی سی بنانی ہے اب اس والی کی statement سب سے پہلے read کر لیتے ہیں تو statement میں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے the surface of a radius the surface of a sphere of radius a with center at zero 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 اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس نے کہا ہے surface find کریں کسی sphere کا اب ہم لوگوں کو اگر تین ایکسز میں مطلب x ایکسز y ایکسز z ایکسز میں جو sphere کا فارمولا ہے وہ کیا ہے x square plus y square plus z square کس کے اقل ہے a square کے دوبارہ سن لیں اگر میرے پاس فارمولا آئے کس کا sphere کا تو اس میں x square plus y square plus z square کس کے اقل ہے a square کے ٹھیک ہے جی اب next time میں دیکھوں گی کہ میرے پاس اس کا کیا further step یہ ہے کہ میں نے اس جو میرے پاس فارمولا تھا sphere کا اس کا میں نے کیا لے لیا normal کیونکہ normal کے علاوہ جب مطلب اس کا اگر normal find نہیں کریں گے تو اس کا unit normal بھی نہیں نکلے گا اور further question solve نہیں ہوگا تو کیا اس کا لے لینا ہے اس کا ہم لوگوں نے next step میں لینا ہے جی normal to the sphere normal کیسے لیا جاتا ہے کہ delta کا dot product لے لینا جو ہمارے پاس x square plus y square plus z square ٹھیک ہے اب delta کا مطلب یہ ہے partial over partial x plus partial over partial y ھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کا جب dot product لوں گی میں اس والی value کے ساتھ تو میرے پاس 2x ھیک ہے پلس 2y j کے پلس 2z کے کے پاس آگا اب میں نے اسی value کا unit normal لینا ہے تو میرا کیا ہوگا جو میرے پاس normal ہے اس کا divide کر دو گے اسی کے کس کے ساتھ اس کا جو میں نے magnitude لینا ہے magnitude کیسے لیا جاتا ہے 2x کا square plus 2y کا square plus 2z کا square root تو جب ان کی squares open ہو گئے تو 4x square plus 4y square plus 4z square آگیا ٹھیک ہے جی اپنی بات سمجھ میں آگی اب اگر میں اس کا کیا لوں common اگر میں اس میں سے 2 اگر میں اس میں سے 4 common باہر لے کر جاتی ہوں تو باہر لے کر جانے کے لیے 4 کا جب square مطلب یہ 4 کس کا square ہے 2 کا تو یہ 2 باہر جائے گا کیونکہ 2 کا square ہے square تو square root سے cancel ہو جائے گا تو خالی 2 باہر 2 جب باہر جائے گا 2 جب باہر جائے گا اندر کیا بچا x square plus y square plus z square square root ٹھیک ہے یہ step میں کیا ہوگا اب ہمیں پتہ ہے square کا formula کس کے equal ہے x square plus y square plus z square کس کے equal ہے a square کے تو میں اس کی جگہ a square put کروں گی تو جب میں a square کا بھی square root لوں گی تو وہاں پہ a آجائے گا جو 2 باہر رہا ان تینوں اوپر والی میں سے بھی اگر میں 2 common لے لیتی ہوں تو 2 2 سے cancel out ہو جائے گا تو جو میرا final answer آیا وہ کچھ اس طرح سے آئے یہ unit normal ہے n cap کس کے ایک بلا ہے 1 over a باہر اور اندر کیا آیا x i cap plus y j cap plus z k ٹھیک ہے جی یہ میرا کیا آگیا unit normal نکل آیا اب next دیکھیں میں نے اس کا dot product لینا ہے اس r کے ساتھ r position vector ہے اس کا جب dot product لوں گے تو i کا i کے ساتھ i dot i1 j dot j1 k dot k بھی 1 آئے گا x square plus y square plus z square آگیا اور multiply ہو رہا ہے 1 over a ساتھ ٹھیک ہے جی اب جہاں پہ x square plus y x square plus z square کے جگہ ہم a square put کر سکتے ہیں جب میں نے a square put کیا تو values cutting ہو گیا اور a میرا پاس answer آگیا یہ تو میرا پاس r dot n ہے لیکن میں نے n dot k بھی find کرنا ہے کیوں n dot k find کرنا ہے کیوں کہ یہاں سے diagram کے اگر دیکھا جائے diagram کو دیکھا جائے تو میں نے اس کا ایک دفعہ upward k کے سائٹ پہ لینا ہے کیوں کیوں کہ میں نے z axis کے along دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور ایک دفعہ اس کا downward بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ upward ایک دفعہ download کیوں کہ یہ ایک square ہے تو square کو ایسی calculate کیا جاتا ہے next دیکھیں اب یہاں پہ میں نے پاس n dot k لوں گی تو n میرے پاس یہ ہے ٹھیک ہے n کی value کا dot product لے لوگے کس کے ساتھ n جو میرے پاس اوپر find کیا گیا تھا unit normal اس کا dot product لوں گی میں k کے ساتھ جب اس کا k کے ساتھ لیں گے تو z over a answer آجے گا پھر میں نے ڈی ایس بھی تو find کرنا ہے ڈی ایس کس طرح سے find ہوگا کیوں اب میں z k long لے رہی ہوں تو ڈی ایکس ڈی وائی divided by n dot k ہو جائے گا n dot k ہم لوگوں نے already find out کر لیا ہے وہ z over a تھا جب میں over کی form میں z over a لکھا جاتا ہے تو جب اوپر جب ملٹیپلیکیشن میں change ہوتا ہے تو a over z ہوگا ڈی ایکس ڈی وائی اوپر والا یہ والی value ساتھ multiply ہو جائے گی ٹھیک ہے جی پھر ہم کیا کریں گے next step میں یہ تو میرے پاس ابھی میں نے اس کا کیا لیا ڈی ایس find out کیا ٹھیک ہے جی اب میں نے کیا کرنا ہے further step میں اس کی کیا چیز find کر لینا ہے اس کی میں نے یہ دیکھیں جی میں نے اس کا اب کیا find کرنا ہے میں نے اس کا s1 surface رکھا میں نے دو surface ایک وڑ ایک downward ٹھیک ہے تو میں نے اب کیا کرنا ہے جو چیزیں find کیا r dot n کی جگہ اس کی value a رکھتوں گی ڈی ایس کی جگہ جو اس کی value ہے وہ رکھتی ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا میرے پاس یہ z term نہیں آنی چاہیے جو derivative ہے مطلب جو integral لگے میں ہے dx dy تو جو میرے پاس z ہے یہ ہتم کر کے اس کو بھی x y کی value میں convert کرنے اس کو میں نے کیسے x y کی value میں convert کیا میرے پاس square کا formula تھا x square plus y square plus z square کس کے equal تھا a square کے ٹھیک ہے z square ایک side پہ ہی رہ گا جب میں نے باقی values دوسری side پہ لے گی تو میرے پاس answer کیا بنا a square minus x square minus y square کا square root ٹھیک ہے اب میں نے question so where کیا direct integration ابھی اس question کی further integration نہیں ہو سکتی تو میں کیا کروں گی اس کو parametric form میں لے جاؤں گی مطلب مجھے یہ formula's بتایا ہے کہ ہمارے پاس x کس کے equal r cos تھی تا کے y کس کے equal r sin تھی تا کے r dr d theta اور 0 is less than equal to theta is less than equal to 2 یہ تو limit آگئی دونوں limits بھی آگئی اور میرے پاس باقی values بھی آگئی تو جہاں جہاں dx dy وہاں میں نے put کر دیا r dr d theta جہاں پہ میرے پاس a square وہاں پہ میں اگر x square y square کی value put کروں یہ دیکھیں یہاں پہ اگر x square لیا جائے تو r cos theta y square is equal to r square sine theta جب ان دونوں کو plus کیا جائے x square plus y square کس کے equal ہو جائے r cos theta plus r sine theta r common لیں cos theta plus sine theta value 1 ہوتی ہے تو میرے پاس r square کس کے equal آگیا x square plus y square ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گی میرے پاس اگر میں minus common لیں لیتی تو bracket کے اندر x square plus y square آگیا اس کی جگہ میں r square لکھ دیا r square لکھنے کے بعد اس کی value اوپر shift کر دیں گے تو پھر اگر اس کی integration کرنی ہے تو integration کے لیے جو میرے پاس integral ہے جس کا integration لینی r ہے اگر اس کا derivative باہر موجود ہو تو پھر ہم power میں plus اور divide کریں گے میں اس کا derivative بنانے کے لیے کیا کیا minus 1 by 2 کے ساتھ multiply بھی کر دیا اور divide بھی کر دیا اگر کوئی چیز میں mathematics میں add کرتے ہیں تو اگر multiplication value ہے کہ multiply کر رہی ہیں تو divide والا same number سے divide بھی کرتے ہیں اور اگر کسی value کو plus کرنا ہے تو same number سے minus بھی کرتے تو پھر کیا ہوگا ہمارے پاس further step یہ کہ جب میں اس کا derivative minus 2 r باہر آگیا تو power میں plus divide ہوگیا اور minus a square divide by 2 ہوگیا limit میرے پاس 0 سے 2 by اور r سے a یہ تو میں نے پہلے limit بتا دی تھی ٹھیک پھر جب power میں plus divide ہوگیا 1 by 2 1 2 by 2 divide by 1 by 2 آگیا پھر 0 سے 2 pi آگیا اور اس کے limit لگائیں تو میرے پاس answer آیا 0 minus a square اور power میں 1 by 2 ہے تو power square root سے cancel ہو جاتا ہے minus a بچا minus a باہر چلا جائے گا minus minus plus a square a x ساتھ جب multiply ہوگا تو a cube بن جائے گا ٹھیک ہے جی further صرف 2 0 سے 2 pi d theta رہ گئے اس کے integration کریں گے تو theta اور 2 pi تو theta کی جگہ 2 pi آجائے گا تو میرے پاس جو final answer بنا وہ بن گیا 2 pi a cube تو پھر لکھا جا رہا لکھا آیا ہے so the sphere in the x y plane اب ہمارے پاس میں نے یہ positive کے لئے دیکھا ہے لیکن میں نے negative کے لئے find کرنا ہے جب میں negative کے لئے find کروں گی تو آپ direct کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے solve کرنا تو کر سکتے ہیں لیکن direct کریں گے تو ہمیں پتہ تو جب minus کے لئے کریں گے تو صرف کتنا سا change جائے گا minus k آجائے گا minus z over a آجائے گا اور جب اس کا حال یہ نہیں میں نے اس کا absolute بھی لینا تو minus پھر سے positive میں convert ہو جائے جب کسی negative absolute دیا جاتا ہے وہ positive میں convert ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ جو negative کے ساتھ بھی مطلب minus k کے ساتھ بھی نیچے downward direction تھی تو minus کے ساتھ بھی اگر میں solve کیا تو absolute کی وجہ سے positive ہو گیا اس کا مطلب جو پہلے کا answer آئے تھا دوسرے کا بھی مطلب S2 ہمارے پاس سفیر ہے upward بھی دیکھا downward بھی دیکھا upward کا answer تھا 2 اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگ تو ویڈیو کا لائک کر دیں اور سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا تو تب تک اللہ حافظ سبسکرائب